انتخابی مہم اپنے اروج پر تھی صدر ایوب کا انتخابی نشان گلاب کا پھول تھا جبکہ محترمہ فاطمہ جنہ کا انتخابی نشان لالٹین پوری ملکی فضاء ایک شمہ جلی جل جانے کو ایک پھول کھلا مر جانے کو اور ملت کا محبوب ایوب ایوب کے ناروں سے گونج رہی تھی ایک اکیلی عورت ستر سالہ عورت ساری فوج، بیوروکریسی، مشایخ، وڈیروں، جاگیرداروں، سیاسی خانوادوں، الیکٹیبلز، علماء اور میڈیا کے خلاف سفارہ تھی ان انتخابات میں ایک آدمی ایک ووٹ کا حق نہیں تھا بلکہ اسی ہزار بیڈی ممران کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا ان بیڈی ممران کو خریدنے کے لیے حکومت وقت میں دھونس اور لالچ کا استعمال کیا اور محترمہ فاطمہ جنہ کو شکست دے دی شہاب نامہ کے مطابق صدر ایوب کے حق میں 49,647 ووٹ اور فاطمہ جنہ کے حق میں 28,345 ووٹ کا اعلان ہوا اور نیو صدر ایوب خان 21,302 ووٹ کی بڑھتری سے جیت گئے لیکن عوام کی نظروں میں وہ بازی ہار گئے یہی بات معروف شاید زمیر جعفری نے مقامی اخبار میں جدائیوں کے موسم کے نام سے شایع ہونے والی اپنی ڈائیری میں لکھی کہ جنرل ایوب جیت گیا اور ملک ہار گیا یوں دشمن کا مورچہ فتح کر لیا گیا جمہوریت ہار گئی اور ہمیشہ کے لیے غلام بنا لی گئی جو آج تک اسٹیبلشمنٹ کی داسی ہے کراچی پہلے لسانی فسادات سے متعارف ہوا ہوا یوں کہ ڈھاکہ کے علاوہ کراچی کے لوگ دیواناوار فاطمہ جنہ کے ساتھ تھے کراچی سے میس جنہ 837 کے مقابلے میں 1046 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی ایوب خان کے بیٹے اور بعد میں مسلم لینگ نون کے رہنما اور آج کے پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب کے والد گوھر ایوب پانچ جنوری 1965 کو کراچی کے علاقے شیر شاہ سے ایک فاتحانہ جلوس لے کر کراچی کے لیاقت آباد میں جاگزے جو فاطمہ جنہ صاحبہ کا اکثریتی علاقہ اور گڑھ تھا یہ لوگ جو آئے تھے جلوس کی شکل میں یہ فاطمہ جنہ کے انتخابی نشان لالٹین کی بے حرمتی کر رہے تھے اور ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے چنانچہ تصادم ہوا جو لسانی رنگ اختیار کر گیا اور کراچی کا پہلا پتھان مہاجر فساد کلائیا امریکی جریدے ٹائمز کی پندرہ جنوری 1965 کی اشاعت میں اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ شاہی ہوئی اس رپورٹ کے مطابق تیتیس افراد حلاق تین سو سے زائد زخمی دو ہزار سے زیادہ بے گھر اور لاکھوں کی پراپرٹی کو نظر آتش کر دیا گیا یہ ساری کارروائی نازم آباد چورنگی سے لیاقت آباد داخانے کے درمیان ہوئی بعد میں بی بی سی نے گوھر ایوب سے اس صورتحال کی وضاحت کے لیے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی مگر وہ کبھی دستیاب نہ ہو سکے محترمہ فاطمہ جنہاں نے 1955 میں اپنے بھائی کے حوالے سے ایک کتاب مائی برادر کے نام سے تحریر کی لیکن ستم زریفی دیکھئے کہ یہ کتاب پابندیوں کی وجہ سے 32 سال تک شائع نہ ہو سکی اور بلاخر 1987 میں شائع ہوئی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں سے بھی کئی صفات نکال دئیے گئے انتخابات کے میں ناکامی کے بعد محترمہ فاطمہ جنہاں گوشن اشین ہو گئیں اور 9 جولائی 1966 کو ان کا انتقال ہوا اچھا یہ پورا جو واقعہ ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ اس کو قتل قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو طبعی موت قرار دیتے ہیں لیکن یہ معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہوا یہ کہ 8 جولائی ہفتہ اس رات محترمہ فاطمہ جنہاں ایک شادی کی تقریب میں شریک ہوئیں تو وہ مکمل طور پر ہشاش بشاش اور صحت مند تھی شادی سے واپسی پر وہ اپنے گھر گئیں اور یہ ان کا معامل تھا کہ رات کو وہ دروازے اندر سے لوگ کرتی تھی اور اس کے بعد سو جاتی تھی صبح ان کا ملازم 8 وجہ آتا تو وہ چابی کھڑکی سے نیچے پھیکتی ملازم اندر آ کر اخبارات ان کو دیتا ناشتہ وغیرہ تیار کرتا اور وہ 10 بجے ناشتہ کرتی اور پھر زندگی کے معاملات شروع ہوتے اس صبح جب ملازم ان کے گھر پہنچا تو وہ نیچے چابی کا حضب معمول منتظر تھا لیکن اس صبح کھڑکی نہیں کھلی اور چابی نہیں پھیکی گئی 8 بجے 9 بجے 10 بجے ملازم پریشان ہوا اور دوڑا ہوا قریب میں واقع لیڈی غلام ہدایت اللہ کے گھر گیا وہ وہاں پہنچیں اور دروازہ توڑ کر اور بعض روایات کے مطابق چابی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئیں تو بستر پہ محترمہ فاطمہ جنہ کی لاش موجود تھی ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی انہوں نے اسی وقت کمیشنر کراچی دربار علی شاہ سے رابطہ کیا جنہوں نے فوری طور پر اس وقت کے ڈی آئی جی کراچی اللہ نواز ترین سے رابطہ کیا واضح رہے کہ یہ اللہ نواز ترین جہانگیر ترین کے والد صاحب ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق مز جنہ کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے ہوئی لیکن پیدر پہ کچھ ایسے حقائق سامنے آئے جنہوں نے معاملے کو مشکوک بنا دیا پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ دربار علی شاہ نے ابتداء میں یہ کہا کہ فاطمہ جنہ کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور گردن پر سرخ نشان تھے لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے محرف ہو گئے اور انہوں نے اسے اس موت کو معامل کے مطابق قرار دیا اچھا اس حوالے سے دو ایف آئی آر درج کی گئیں ایک نواب اختر کی جانب سے تھی جس میں یہ اظہار کیا گیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کا قتل کیا گیا ہے اور یہ قتل اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ صدارتی انتخابات میں شریک رہی تھی یہ ایف آئی آر درج ہوئی لیکن داخلے دفتر ہو گئی آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس ایف آئی آر کا کیا ہوا ہے دوسری ایف آئی آر حکومت کی جانب سے تھی جس میں باورچی کو قاتل قرار دیا گیا تھا لیکن نہ کبھی اس باورچی کا پتہ چلا اور نہ اس ایف آئی آر کا یہ ایف آئی آر بھی داخلے دفتر کر دی گئی اچھا ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ صدر ایوب خان سے محترمہ فاطمہ جنہ کے بھانجے مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی نے ملاقات کی جس میں اکبر پیر بھائی نے ایک عدالتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا جسے ایوب خان صاحب نے رد کر دیا اور کہا کہ عدالتی کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک عالی حکومتی کمیشن بنائیں گے بعد میں قاضی فضلاللہ کو کمیشن کا سرورا مقرر کیا گیا اور اللہ نواز ترین وہی اللہ نواز ترین جو جہانگیر ترین کے والد صاحب ہیں ان کو معاون مقرر کیا گیا آج تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی نہیں قتل یا تبی موت کے سوال کا کوئی جواب مل پایا یہ رپورٹ بھی داخلے دفتر ہو گئی اس حوالے سے ایک اہم انکشاف میر زاہد حسین نے کیا ان کے بقول ایوب خان نے چودری محمد علی فاطمہ جنہ اور مولانا مودودی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا چودری محمد علی کو یہ اطلاع انہوں نے خود دی جبکہ مولانا مودودی کو یہ اطلاع رفیق باجوہ کے ذریعے دی گئی ایک اور بات یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کا کبھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ میں لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے لکھا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جنہ کی بھانجی نے جب کمرے کا تالہ توڑا تو انہیں دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا اس میں جو جھاکا تو فاطمہ جنہ پلنگ کے اوپر تیچی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ ان کے گلے کے پاس تھا مادر ملت کی موت کے حوالے سے انیس سو اکھتر میں کچھ انکشافات منظر عام پر آئے یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ سرسٹھ سالہ حاجی کلو اور تین غصال خواتین نے کیے حاجی کلو کے مطابق غصل کے دوران غصالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے غصالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نویت معلوم کرنے کے لیے زمان کھولی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اسفہانی بھی شامل تھے کچھ بیگمات بھی شامل تھیں میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے بعد میں غصالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غصل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میرہ روح لرز گئی مادر ملت کی گردن پر چار ان سے زیادہ لمبا زخم تھا جس پر ٹاکے لگے ہو گئے تھے ان کے گھٹنے پر زخم تھا دائیں رخصار سوجہ ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا ان کی چادر اور لباس خون میں لطپت تھے اور خون کے خشک دبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں مو کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا خالوت کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی ایک سال تک یہ میرے پاس رہے جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاستک کی تھیلی میں دفن کر دیا میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کشی سے تذکرہ نہ کروں میں خوف زدہ تھی میرا زمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں دوسری غصالہ فاطمہ بائی بچوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے جسم پر زخموں کے نشانات کی تذدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریخ سراخ تھا جس سے متعفن پانی بہ رہا تھا ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے ڈرل پڑے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی نے زدو کو غوب کیا ہو تیسری غصالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تذدیق کی ایک اور عجیب بات اس فرد کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ہدایت اللہ نے اس سے چابی لے کر دروازہ کھولا اب یہ ایک عجیب بات ہے ایک رائے یہ ہے ایک اطلاع یہ ہے کہ دروازہ توڑا گیا دوسری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت ایک آدمی پہنچا اور اس نے چابی دی چنانچہ نروس سوا بیگم دکھتی ہیں کہ جب لیڈی ہدایت اللہ واپس قصر فاطمہ پہنچیں اور کمرے کے نہ کھلنے پر پریشان تھی تو ایک نوکر آیا جس کو فاطمہ جنہ نے کچھ دن پہلے نکال دیا تھا اس نے لیڈی ہدایت اللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے شاید یہ تالے کو لگ جائے نوکر نے چابی دی وہ چابی دروازے میں لگ گئی جس کے بعد لیڈی ہدایت اللہ نے تالہ جنگ کر دو دوبارہ بند کر دیا اور چابی اس نوکر کو دے دی اور وہ غیب ہو گیا میں نے لیڈی ہدایت اللہ سے بعد میں ایک ملاقات کے دوران پوچھا کہ سنا ہے وہ نوکر بھی غیب ہو گیا ہے وہ نے کہا ہاں وہ نوکر پھر واپس نہیں آیا مشہور صحافی اختر بلوچ کے مطابق جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جنہ کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی جس میں کہا گیا کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ محترفہ فاطمہ جنہوں کی قتل نہ کیا ہو مگر اختر بلوچ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا سن 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیر آزم میر زفراللہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضلاللہ کی نگرانی میں جو انکوائی رپورٹ تیار کی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اسے منظر عام پر لائے جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ دنوں بعد اس حوالے سے چند چش مفروض انکشافات کریں گے لیکن نہ تو یہ رپورٹ سامنے آئی اور نہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے یہ انکشافات کیے محترمہ فاطمہ جنہ کی تدفین کا معاملہ بھی ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہوا یہ کہ حکومت کی جانب سے مزار قائد پر تدفین کی اجازت نہیں تھی جبکہ محترمہ فاطمہ جنہ کی یہ وسیعت تھی کہ انہیں اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کیا جائے حکومت کا اسرار تھا کہ میوہ شاہ قبرفتان میں کسی مناسب جگہ پہ محترمہ کی تدفین کر دی جائے اب پورا کراچی اس کے اوپر سراپہ احتجاج بن گیا اور پوری میڈیا اور سیول سوسائیٹی میدان میں آگئی اس احتجاج کی وجہ سے با دس خرابی بسیار حکومت نے مزار قائد پر تدفین کی اجازت دے دی صبح ساڑھے آٹھ وجہ علامہ حارون چارجوی کی امامت میں موٹا پیلس قصر فاطمہ پر شیعہ مسلک کے مطابق ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور بارہ بجے دوپہت موجودہ پولو گراؤن کی جگہ پر مفتی شفی رحمت اللہ علیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر چھے لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے حکومت اور انتظامیاں پر اس استعمال کی وجہ سے بری طرح بوکلہٹ سوار ہو گئی اس استعمال میں ایوب مردباد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے جس کے اوپر حجوم پر گولی چلا دی گئی مشتہل حجوم نے پیٹرول پم کو آگ لگا دی ہلاک شدگان کی تعداد کے بارے میں متضاد دعوے کیے گئے قدرت اللہ شہاب نے لکھا مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ دور پر کبھی متعین نہیں ہوئی لیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر پائی گئی بلا شبہ اس نے صدر ایوب کے زوال کی راہ ہموار کرنے میں بدنصیبی کا چھڑکاؤ کر دیا محترمہ فاطمہ جنہ کی وفات پر رئیس امرووی نے روزنامہ جنگ میں اپنے قطعے میں لکھا خالی رئیس رنج شکستہ پری نہیں خالی رئیس رنج شکستہ پری نہیں رونا یہ ہے کہ حمت پرواز بھی گئی انجامکار قائد آزم کے ملک میں آواز رہ گئی تھی سو آواز بھی گئی موسیقی موسیقی